مطلب میل ہوتا ہے گوڈیس نہیں ہوتے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ناری نارائن نہیں ہوتے نر نارائن ہے تو اس نر نارائن کو میری آتما سمجھو یا میرا بچپنا سمجھو وہ کھوجتا رہتا تھا اس نر نارائن کو تو مجھے اس لڑکی کے آتما سے ایسے مجھے لگا کہ سنت رامپال جی اس لڑکی کے آتما میں آ کر مجھے پرینہ دے رہے کہ بیٹا تو آجا اور میرے سے نام لے لے سنت رامپال جی مہاراج جو آپ کے پوچھے گروہ دے سنت رامپال جی مہاراج نے آپ کو بھکتی دی اس بھکتی کے آپ کو کیا لاب ملے مجھے اس بھکتی سے ایک تو آتما میں کانفیڈنس آیا جو میری آتما بہت ڈامرڈول ہوتی تھی کہ کہاں ہے وہ بھکوان جس نے ہمیں پیدا کیا ہم تو پیدا یوں ہی ہویا یوں ہی مر جاتے ہیں تو وہ بچانے والا بھکوان کہاں ہے جس کا نام نارائن اس نر نارائن کو کھوچتی کھوچتی میں اتنی بڑی ہو گئی پندرہ سولہ سال کی عمر میں بھی میں مطرہ ورندابن میں پرکرمہ دینے جاتی تھی لڈو گو پال جی کو میں چھوٹ اپنے ہاتھ سے ان کے کپڑے سلاتی تھی ان کو سلاتی تھی میں پھر بھی میں سنتوش نہیں تھی کہ وہ بھکوان بات نہیں کرتے تھے وہ تو پتھر تھے پر ماتما زندہ کہاں ہے میں وہ کھوچتی تھی میری آتما میری رو اس نر نارائن کو کھوچتی کھوٹتے میں اجمیر شریف میں مندر مسجد گردوارہ چرچ میں ہر جگہ جاتی تھی پر مجھے ایسا لگتا نہیں تا کہ وہاں وہ نر نارائن ہے جیسے میں یہاں آئی اس دوار کے اندر آتے ہی مجھے لگا کہ بروالہ میں بھکوان ہے اور کہیں نہیں ہے بھکوان اس کے بعد میرا جی نے کرا کہ میں یہاں سے ایک منٹ ایک پل کے لئے بھی کہیں جاؤں کبیر پہل جی نے کبیر پہل جی کا کرمیشہ کے روپ میں سندگار پہل جی vر مہارج ski کی وجہ ہے cariq andaaSی انکہ کو اس کے بعد لہاں ناری شریف میں کبیر پہل جی کی کی زنگی کبیر پہل جی cognی کبیر پہل جی سے اپر ا دوارہ ہردی ناری شریف tenían much electrique ب 33 دوارہ نیو شریف پہل جی جی است بہت مشکل ہے پرماتما کو پانا سنترام پال جی مہاراج کی دیا نہیں ہوگی تو کبھی بھی ہمیں بھگوان نہیں مل سکتے کیونکہ انہی کے روپ میں بھگوان آئی اور وہ سنترام پال جی ہی بھگوان ہے اور کوئی بھگوان نہیں ہے اس درتی پہ وہ ہی بھگوان ہے بس کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا ہے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہوئے ابھی یہ کیس جو دو گرام جس میں مغلوب ان تھا وہ مر چکی تھی دو گرام خون میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے دو گرام خون تو موت میں ہی ہوتا ہے اتنا تو برین میں ہی رہتا ہے پرماتما نے ابھی کچھ دن پہلے اس عورت کو زندہ کر دیا ہے میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ وہ پیشنٹ یہی تھا اور وہ یہاں سے ابھی ہی کیا ہے ٹھیک ہو کے پرماتما ہی زندہ کر سکتے ہیں کسی مردے کو اور کوئی نہیں کر سکتا زندہ کوئی سنت نہیں کر سکتا زندہ اس دنیا میں کسی کی عمت نہیں ہے سنتران پال جی مہاراج سے نام ابدیش لینے کے بعد آپ کو کیا کیا لاب ملا؟ مجھے کیول بھکتی چاہیے تھی پرماتما کی سیوہ چاہیے تھی مجھے دنیا داری کا کوئی لاب نہیں چاہیے مجھے پرماتما نے بنا نام لیے بھی سب کچھ دیا اب میری کوئی اچھا باقی نہیں ہے کیول مجھے بھکتی کی بھی دے پرماتما سنتران پال جی مہاراج جی کے پاس ایک بیکارن بن کیا آئی اور میں بھی کی مانگتی رہو گی میری آخری سانسوں تک میں بھیگ مانگوں گی مجھے بھکتی اور سیوہ کی بھیگ دے جو جس سے میں ونچت رہی اور جس سے میں اپنے پرماتما سے دور رہی اور مجھے یہ پانچ تطور کا شریر ملا جو مٹی میں جائے گا میری آتما کی جتنے بھی میرے پچھلے جنہوں کے برے کرم ہیں وہ پرماتما مجھے بھکتی اور سیوہ سے مجھے پس چاہتا آپ پراشت کرنے کا موقع دے میں یہ ہی مانگوں گے اپنی آخری سانس تک میری پرمیشر سے سنتران پال جی مہاراج جی پرمیشر ہیں اور وہ ہی ہیں اور کوئی پرمیشر نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پوچھے گروہ دیو سنتران پال جی مہاراج نے جو نام اکدے صاحب کو دیا ہے اسی نام کے آدھار سے سنتران پال جی مہاراج کی آسیروات سے آپ مقتی پرابت کر لیں گے بلکل اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کوئی بھیکا نہیں سکتا مجھے اور کوئی مجھے کہیں بھی اور راستہ اور جگہ سب دروازے گلت ہیں ہر جو یہ جو بھی سنت جس کے لئے آپ پوچھ رہے ہیں سوال انٹرویو کوئی بھی سنت جو آج کل جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نرنگ کاری ہے یادندن ست گروہ ہے اور یہ شریع شریع روی شنکر اور یہ کمار سوامی جتنے بھی جتنے بھی اورینٹل پیسز ہیں یہ بلکل سب گلت ہیں پرماتما ساکشات آئے ہوئے ہیں اور وہ ہی ہمیں مکتی دلائیں گے اور وہ ہی سب کچھ ہیں ہمارے مالک ہیں وہ سارے جہان کے مالک ہیں وہ اتر آئے ہیں سب انسانوں کو ان کو پہچان لے نجے پورا ورلڈ یہاں پہ چرن میں ان کے آئے اور اپنے پاپوں کو دھوئے میں تو یہی پراتھنا کروں گی سب سے جتنے بھائیں آپ کو بہت بھائیں بندی چھوڑ ست کرو رامپال جی مہارات جی کی جائے سچ سے آئے پرمیشن درش کو تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں جگت گرو تطردرشی سنت رامپال جی مہارات جی کے بیچار ڈاکٹر جاکر نائک جی دوارہ لکھی گئی ایک پوشتک اسلام اور ہندو دھرم سمانتائیں اس کا نام ہے اس میں دکھاتے ہیں یہ پوشتک ان کی ویڈیو کیسٹ سے ڈیٹو کوپی کی گئی ہے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ان کی ویڈیو اور اس کے بعد ہم آپ کو بوشتہ پران دکھائیں گے یہ دیکھئے گا پوشتک ڈاکٹر جاکر نائک کی اسلام اور ہندو دھرم سمانتائیں اسلام اور ہندو دھرم سمانتائیں ڈاکٹر جاکر نائک انوادک ہیں اے ایم فہیم یہ جہاں سے چھپی ہے اور یہ اس کا پورا ڈیٹیل ہے کوپی رائٹ دوزار اٹھ ایسے یہ یہاں سے چھپی ہے دوزار بارہ کا سنسکرن ہے لیٹسٹ پرکاستہ کہیں اے ایم فہیم الہسنات بکس پرائیوٹی لیمٹیڈ یہ اتنے اتنے ہیں اس پوشتک میں دیئے گے سارے حوالے اور مضبون کی پوری ساری جمعہ داری سے لیکھک کی ہیں اگر کسی کو کوئی بات سمجھنا ہو یا کوئی اعتراض ہو تو اس وصے میں کتاب کے لیکھک ڈاکٹر جاکر نائک صاحب سے ان نمبروں پر سمپرک کر سکتے ہیں اور ان کی ایپ فیکس نمبر بھی ہیں پرنٹیڈ بائی ایتی ایس اوپ سیٹ پرنٹرز چاندنی محل نائی دلی دلی یہاں دیکھنا ہے بگوت گیتہ کے ساتھ میں دھائے کے بیس سلوک کا ریفرنس دیا ہے بگوت گیتہ ہندو گرنٹوں میں سب سے زیادہ پرسید ہے بگوت گیتہ اجہ ساتھ کے بیس سلوک میں لکھا جن کی بودھی بہتی کی چھاؤں نے چورا لی ہے وہی ارد دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں ارد یعنی ادھورے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں ارد اب اس پوچھتک سے ہم نے اتنا ہی لینا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں انگلیس کے اندر ایسی کی سپیچ ہے یہ دیکھئے گا سیمیلرٹیز بیٹوین ہندوزیم اینڈ اسلام ڈاکٹر جاکر نائک یہ ہے وہی سیمیلرٹیز بیٹوین ہندوزیم اینڈ اسلام ڈاکٹر جاکر نائک ڈاکٹر جاکر نائک ڈاکٹر جاکر نائک پرانچیز یہ سارا ڈیٹیل دے رکھے پرنٹی ڈین فرید انٹرپرائز ڈلی چھے ٹھیک اب اس کے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس پسٹک کے پیج نمبر ٹین پر یہاں سے پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ کا وہی ادھائے نمبر ساتھ کے دا موسٹ پوپلر امانکش آل دا ہندو سپریچرز ایج دا بھگوت گیتہ دا بھگوت گیتہ مینسن ادھائے چپٹر سیون منتر بیس اس کا رفرنس دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا صد کیا ہے کہ دوز whose intelligency has been stolen by material desires worship dummy gods dummy gods ادھائے بھگوانوں کی پوزہ کرتے that is whose who are the materialistic they worship dummy gods یعنی i.e. other as deities besides the true god جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خداوں کی پوجہ کرتا ہے درش کو ابھی آپ نے سننے مسلمان دھرم کے پرواکتہ ڈاکٹر زاکر نائک جی کے بچار اور آئیے آپ جانتے ہیں جگت گرو تتو درشی سنت رامپال جی مہراج جی کے بچار اب یہ کہنے کا بھاو یہ ہے کہ کچھ تو ہندو ستھے بھگوان یعنی برم کی پوزہ جو ایک مانتے ہیں اس کی کرتے ہیں اور ادھیک تر یعنی جو ہندو ہیں وہ ڈمی گوڈ ادھورے ارد گوڈ یعنی انکمپلیٹ گوڈ کی وقتی کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک جی کا کہنا ہے کہ مسلمان تو کمپلیٹ گوڈ کی بھگتی کرتے ہیں جس نے قرآن شریف کا گیان بولا اس کو یہ کمپلیٹ گوڈ مانتے ہیں اور انہیں کو جو ہندووں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھیک تر ہندو ڈمی گوڈ کی بھگتی کرتے ہیں یعنی ادھورے بھگوان کی ادھورے اللہ کی پنیاتموں سورت فرکان چیپٹر نمبر پتیس اور آیت نمبر باؤن سے لے کر ان سٹھ میں قرآن شریف کا گیان داتا کہتا ہے کہ وہ اللہ اکبر وہ ہے جس نے چھے دن میں سرشتی رچی اور سات میں دن تک پر جا ویراجہ اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھ لو یعنی قرآن شریف کا گیان داتا بھی اس کمپلیٹ گوڈ کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا اس کی بھگتی ویدی اس کو پتا ہی نہیں وہ تمہیں بتائے گا کیا تو اسے سید ہو گیا کہ قرآن شریف کا گیان داتا بھی ڈمی گوڈ ہے کمپلیٹ گوڈ نہیں ہے یہ بھول لگ رہی ہے آپ کے آؤ اس داس کے پاس ہو کمپلیٹ گوڈ کی کمپلیٹ سپریچول وے آف ورشپ اور کمپلیٹ سپریچول نولیج آپ کا ادھار آپ کے بچوں کا ادھار سارے پوری ویسوے کا ادھار ہو جائے گا ڈاکٹر جاکر نائک مسلمان کی جھوٹ نمبر ایک یعنی گلتی نمبر ون یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سپریم گوڈ یعنی اللہ تعالی اللہ اکبر اس بڑے اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور وہ کس کو مانتے ہیں اپنا اللہ تعالی جس نے قرآن شریف کا گیان دیا اور قرآن شریف کا گیان داتا کہتا ہے سورت فرکان پتیس میں آیت نمبر باؤن سے ان سیٹمنٹ سپسٹ کر دیتا ہے کہ جس نے چھے دن میں سرشٹی رچی سات مجن تقت پر جا بیٹھا وہ پورن پرماتمہ ہے اور اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھ لو تو قرآن شریف کا گیان داتا کمپلیٹ گوڈ نہیں ہے اللہ تعالی نہیں ہے وہ تو اس کی جانکاری بھی نہیں رکھتا وہ تو اس کی جانکاری کسی انے با خبر یعنی تتوہ درسی سنت سے پوچھنے کی کہہ رہا ہے وہ تتوہ درسی سنت یہ داس ہے ڈاکٹر جاکر نائک جی نے وائدہ کیا ہے کہ جو مجھے غلط شد کر دے گا تو میں اپنے آپ کو بدل لوں گا میں چیلنج کرتا ہوں مجھے کو غلط شد کر کے دکھاؤ میں اپنا دھرم بدل لوں گا درش کو ابھی آپ نے سنے جگت گرو تتو درشی سنت رامپال جی بہراج کے بیچار اور آئیے اب جانتے ہیں مسلمان دھرم کے پروکتہ ڈاکٹر زاکر نائک جی کے بیچار مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کومن سی ویلکڑ ہونا چاہیے آپ نے کیا کہا کہ ساری دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے بلکل صحیح میرا پہلا سوال آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانت کے خلافے تو آپ نکال دیں گے اس کو آپ کا یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ باقی مذہب کی اچھے چیزیں جو ہے مثال کے طور پر میں نے تقریر کی similarities between ہندویزم اور اسلام تو جو اچھے چیزیں ہندویزم کی میں لے چکا ہوں similarities between christianity and islam جو اچھے چیزیں ہیسے میں لے چکا ہوں میں میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے ایک چیز جو اسلام میں خراب ہی ہے وہ تو بتاؤ مجھے تو اس کو نکالے گے نا لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آنگا میں آنگا انشاءاللہ منچ پر جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے ہر مذہب کی اچھے چیزیں ہوں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے طرف سے اس منچ پر اس ٹیچ پر انشاءاللہ میں آنگا یہ چیلنج ہے کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو منسٹر ہون دو کوئی بھی سوامی ہون دو کوئی بھی شنکرہ چارے ہون دو انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذہب کا میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے حق بات جو نکلی لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لئے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اس لئے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ ہوتا ہے نازل کی قرآن شریف وہ انسانیت کے لئے سب سے بہترین کتاب ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے میں آپ کو سلام کرتا ہوں میں ہندو کی گھر کیوں میرا آدمی مسلمان ہے محمد حمید قروشی میں یہ سوال پوچھتا ہوں جے پورکھو پورکھو سے یہ جاد بیت کا چل رہا ہے تو ہندو مسلمان آپ بولتے ہو جے ہندو مسلمان الگ الگ نہیں ہے یہ گھر یہ بات ہے اس کا سلامی دیا جاتا ہے جو مسلم بچہ ہوتا ہے اس کا مسلم سلامی دیتا ہے جب ہی اس کا کھان میں نماز دیا جاتا ہے اور جب ہندو کا بچہ ہوتا ہے اس کا نام پہ نام دیا جاتا ہے اکیشنو نام دیا جاتا ہے یہاں رام رام دیا جاتا ہے کجو بھی دیا جاتا ہے جس کو جیسا شکسیہ دیتا ہے اس کو وہ اسے ہی شکسیہ ملتا ہے جیسا ہوای آگے پانچے بھگوان کو مانتے ہیں ہم مسلمان دھرم کو بھی مع coercion نہیں منتے نہیں ہمی جیسا سکسیہ دیا گیا ہے وہ اسے ہی شکسیہ میں میں مانتا ہوں مگر آپ بولتے ہو جے مسلمان ہوںها ہے ہندو نہیں ہو سکتا ہے ایسا کیسے بول سکتا ہے تو پورکو پورکو اتنی برور لوگ تھے اتنی جانتے تو آپ کے ساتھ تو بحث لڑنے چاہتے ہیں آپ بہت جانتے ہو تو میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں ہماری باپ دادلہ انہوں نے دیکھا ہندو بہن کا سوال ہے اور مجھ سے بحثنے کرنا چاہتی ہے مہیں بھی آپ سے بحثنے کرنا چاہتا ہوں نہیں نکال نہیں سکتا ہے کہ ہمیں بہن کا سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم ایک ہے لیکن جو ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے مسلم کی شکشاتی جاتی تو یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ مسلم صحیح اور ہندو غلط یہ کیسا ہے بہن ہمیں ہوتی ہے چار ہوتا ہے ماشاءاللہ تو یہ منت کو کہ آپ کو شکشا نہیں ہے اگر گاؤں سے کوئی آتی ہے لڑکی اور کہتی ہے کہ میرے والد نے مجھے سکھایا دو جماع دو پانچ تو اب کیا کہیں گے اس سے چار ہوتے پاس چار ہوتے پاس کیسا ہوں گا تیرے والد کو میتمیٹکس نہیں آتی تھی نہیں میرے والد نے دو سکھایا انہیں کہیں گی اچھا ٹھیک ہے دو جماع دو چار بھی دو جماع دو پانچ بھی یہ کہنا غلط ہے دونوں میں سے تحقیق کرنے پڑیں گا کون سا صحیح ہے اس کے آپ پر عمل کرے نہیں نہیں آتی ہوں کیسے مسلم بھی سے دو جماع آپ جب نہیں جانتے دو جماع دو چار ہے وہ کہتے پانچ ہے تو کیونکہ خدا نے آپ کو علم دیا عقل دیئے آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سے کہے بہنجی دو جماع جو پانچ نہیں دو جماع جو چار ہے پھر وہ کہیں گے اچھا اچھا دونوں صحیح ہے آپ بولیں گے نہیں دونوں صحیح نہیں دو جاتے اسی طریقے سے اگر کسی کے والدے نے اسے غلط سکھایا کیا بت پرستی کرنا جب ہندو مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے کہ بت پرستی غلط ہے تو جس کے پاس علم ہیں میں طالب علم ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اسلام ان کمپائیٹیو لیجن کا تو مجھے جب علم ہے میں ضرور کہوں گا جو لوگ سے جو غلط کہہ رہے ہیں پالو گروہ میں ہندو مذہب کے کرشن مذہب کے عیسائی مذہب سے اسے کہتے ہیں ڈائیلوگ میں سٹوڈنٹ وہ پی ایڈی ڈاکٹر میں ان سے ڈسکیشن کرتا ہوں ڈائیلوگ کرتا ہوں ڈیبیٹ کرتا ہوں اگر مجھے غلط ثابت کرو میں بجلنے کو تیار ہوں آپ مجھے ثابت کرو challenge درش کو ابھی آپ نے سنے مسلمان دھرم کے پروقتہ ڈاکٹر زاکر نائک جی کے بچار اور آئیے آپ جانتے ہیں جگت گرو تتو درشی سنت رامپال جی مہراج جی کے بچار ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر زاکر نائک جی کے وصن اور ڈاکٹر زاکر نائک جی نے یہاں تک ایک پرسن کے اُتر میں کہا ہے ایک بہن جی نے پرسن کیا کہ اپنے اپنے دھرم کو سب اُتم مانتے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہو کہ اسلام دھرم اُتم ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک جی اُتر دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی لڑکی گاؤں سے آئی اور وہ سہر والی لڑکی سے ملی اس نے بتایا کہ دو زماعت دو پانچ ہوتے ہیں اور سہر والی جو جس کو گیان تھا وہ کہتی ہے نہیں دو زماعت دو پانچ نہیں ہوتے چار ہوتے ہیں گاؤں والی لڑکی کے ماتا پتا نے دو سکھ سادی وہ گنیت نہیں جانتے تھے میتھمیٹکس نہیں جانتے تھے انہوں نے گلت پڑھا دیا دو زماعت دو پانچ پڑھا دیا ارتھات گلت گیان دے دیا اور گاؤں والی لڑکی سہر والی لڑکی سے کہے کہ دو زماعت دو آپ کا چار بھی ٹھیک ہے اور دو زماعت دو پانچ میرا بھی ٹھیک ہے دونوں اپنے اپنے ستھان پر ٹھیک ہیں تو کیا آپ کیا کہو گے تو لڑکی کے مقصی کلایا کہ دو زماعت دو چار ہی ٹھیک ہوگا تو اسی پرکار میں جو کہہ رہا ہوں رکٹ جا کرناک جی کہتے ہیں کہ میں صحیح پڑھائی پڑھا رہا ہوں دو زماعت دو یعنی ایکزیکٹ یتھارت بکتی مارک بتا رہا ہوں تو ڈاکٹر جاکر نائک جی آپ بھی دو زماعت دو پانچ ہی بتا رہے ہو دو زماعت دو چار تو داس کے پاس ہے آکے گرن کرو مسلمان دھرم کا پروکتہ اس کا صوب نام ہے ڈاکٹر جاکر نائک وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی جھوٹھا شد کر دے تو میں اپنے دھرم کو تیاغ کر اس کا انویائی بن جاؤں گا تو داس پرارتھنا کرتا ہے کہ اپنے اس وائدے کو یاد رکھنا بھول نہ جانا اپنے وائدے انسار آؤ اور اپنا کلان کراؤ ڈاکٹر جاکر نائک جی اب کہتے ہیں اس اللہ تعالی نے اللہ اکبر نے سویم آکر جو گیان دیا اس کو سکسم بید کہتے ہیں وہ ان چاروں ویدوں سے رگوید یزروید ساموید اتھروید اور قرآن شریف اور بائیول پویتر گیتہ ان سب سے ہٹ کر گیان ہے وہ ست گیان ہے کمپلیٹ گیان ہے یہ گیان اپنے ستر کے ہیں اس میں کہا ہے کہ مسلمان مداری رولا اور بھول گئے وہ مرشد مولا مسلمان دھرم کے اندر جو گیان چل رہا ہے وہ تو ایک مداری جیسا رولا پانچ رہا ہے کسی کو پتا نہیں دیکھا دیکھیں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں ایک گیا سارے وہاں اکٹھے ہو گئے مسلمان مداری رولا بھول گئے ہیں مرشد مولا پھر کہتے ہیں اس بگوان کے دربار سے آیا ہندو ہریہ مسلمان کردھا رہا کہتے ہیں ہندو سے مسلمان کردھا رہا سنت کی انہی ظلم گزاریا بگوان کے دربار سے تو ہندو آیا اور پھر آکا اس کی لڑکے کی لنگ کی آگے سے وہ کھال کاٹ کے سنت کر کے مسلمان بنا دیا بگوان بھول گیا تھا مسلمان بنانا تو خود بنا کے بید سکتا کہ اللہ تعالیٰ سمرت نہیں ہے چلو پھر پرماتمہ کہتے ہیں یعنی سقسم وید گیاتا اللہ اکبر اللہ کبیر سوئم آ کر کے وہ گیان دیرے اس میں لکھا ہے کہ تم نے لڑکے کو تو مسلمان بنا دیا بیٹی کا کیا کیا وہ تو ایسی ہندو کی بیٹی ہے ایسے مسلمان کی اس میں تو کوئی انتر ہے نہیں تو اس لئے کہتے ہیں مسلمان مدداری رولا بھول گئے ہیں مرسد مولا اس پرماتمہ کا گیان بھول گئے ہیں اور کہتے ہیں جو مہ پرس ہوئے ہیں تمہارے آپ اس کا بھی انصر نہیں کر پا رہے ہو نبی محمد نمسکار حرام رسول کا ہایا ایک لاکہ سیکھوں سوگت جن نہیں کرد چلایا عرص کرس پر الہ تکتہ خالق بن نہیں کھالی وہ پیغمبر پاک پرشتے صاحب کے عبدالی وہ تو پرماتمہ کی کرپہ پاتر تھے کہتے ہیں ہم محمد کو وہاں لے گئے ہو اچھا روپی وہاں نہیں رہ ہو الٹ محمد محل پٹھایا گج بیرج ایک کلمہ لیا روزہ بنگ نماز دائی رہے بسمل کی نئی بات کہی رہے تمہارے اس حضرت محمد جی کو جو اوپر سے آدیس ہوا تھا وہ واسطوی کا آدیس یہ تھا کہ روزہ ورت رکھو نماز کرو پانچ وقت کی اور اجان دو بنگ بنگ دو لیکن بسمل کرن کا آدیس نہیں تھا وہاں کا تو کہنے کا باؤ یہ ہے پونہ اتماؤ یتھارت تھا سے اے پریچیت پرانی سب ہی پربیت ہیں اس داس کے پاس وہ یتھارت گیان ہے آ کر گرین کرو اپنا کلان کراؤ اس میں ہر جیت کی بھی کوئی بات نہیں ہے ہر جیت کا کوئی بات نہیں ہے داس کے پاس وہ گیان ہے آپ کو اس کا پتہ نہیں ہم سب ہی ایک پرماتما کی سنتان ہے پوری پرتوی پر جیو ہماری جاتی ہے مانو دھرم ہمارا ہندو مسلم سکھ حیسائی کوئی دھرم نہیں ہے نیارہ داس کا یہ ودہان ہے اور ہم اصلی مسلمان ہیں اصلی ہندو ہیں اصلی سکھ اور حیسائی ہیں اور جتنے بھی داس کے نویائی ہیں یہ ست سادنا کر رہے ہیں اللہ اکبر کی وقتی کرتے ہیں سب برائیوں سے دور ہیں بیڑی سراب ماستما کو چھوٹے بھی نہیں چوری جاری رشت کھوڑی انہوں نے پرتی گیا کر رکھی ہے تو یہ ہواسط بھی مسلمان ہندو اور سکھ اور حیسائی اپنے آتماؤ یہی پرماتما یہی بھگوان یہ برم ہے جو قرآن شریف کا گیان پردان کر رہا ہے اور اسی نے شریمد بھگوت گیتہ اور ویدوں کا گیان دیا شریمد بھگوت گیتہ ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر پچیس سے لے کر چونتیس تک یہ سپشت ہوتا ہے کہ گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ ارجن جو سادنائے پرتیک ویقتی کر رہا ہے اس کو اپنی سریشت بھگتی مان کر ہی کر رہا ہے کوئی تو دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے اس کو صحیح مان رہا ہے اور کوئی اپنا کوئی ورت رکھتا ہے اور کوئی آسن وغیرہ کرتا ہے کوئی سویدھائے کرتا ہے ان اپنی اپنی سادناؤں کو اتم مان کے پاپناسک جانتے ہیں پھر کیا بتا ہے کہ واسطوک گیان تو اس پرماتما نے سوہم آ کر دیا ہے اس کے اندر ویورد ہے وہ تتوے گیان ہے اور اس تتوے گیان کے اندر اس پورن پرماتما کی سمرت پرماتما کی کمپلیٹ جانکاری ہے پورن جانکاری ہے وہ تتوے گیان ہے شریمت بھگت گیتہ دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر چوتیس میں یہی کہا ہے گیتہ گیان داتا جس کو پورا ہندو سماج اپنا بھگوان مانتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا اس پورن پرماتما پرمکسر برم اس اللہ کبیر یعنی سب سے بڑے بھگوان کی جانکاری گیتہ گیان داتا بھی نہیں رکھتا اس نے بھی اپسن چھوڑ دیا ہے کہ اس تتوے درسی سنت کی خوز کر جو تتوے گیان کو جانتا ہو تو وہ تتوے درسی سنت پناتما یہ داس ہے اور اس داس کے پاس وہ کمپلیٹ جان ہے یہ دیکھئے گا شریمت بھگوان گیتہ شریمت بھگوان گیتہ گیتہ پریش گورپر سے پرکاسیت ہے اس کے انواد کرتا ہے زیدیال گویند کا یہ ہے شریمت بھگوان گیتہ تدہائے نمبر چار اور سلوک نمبر پچیس سے ہم پڑنا شروع کریں گے یہاں کیا کہا ہے کہ دوسرے یعنی کچھ انے یوگیزن دیوتاؤں کی پوزن روپ یگ کا ہی بھلی باتی انفتھان کیا کرتے ہیں انے پربرم پرماتما یہ برم اگنی ہے برم اگنی میں ہی ابھیت روپ درسن یگ کے دوارہ ہی آتم روپ یگ کا ہون کیا کرتے ہیں انے یوگیزن یعنی صادق سروتر آدھی سمجھت اندریوں کو سیم روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں دوسرے یوگیزن سمجھت اندریوں سمجھت بشاوں کو اندری روپ یک اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں اور ستائیس میں کہا کہ دوسرے یعنی کچھ انے اندریوں کی سمپرن کریائوں کو اور پرانوں کی سمجھت کریائوں کو گیان سے پرکاست آتم سیم روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں اٹھائیس کا میں ہے کہ کئی دروے میں یگ یعنی کتہ درمسالہ بنوا دی کتہ بندھارے کر دی کامبلوانٹ دی دروے سمجھت یگ کرنے والے کتنے ہی تپسیہ روپ یگ کرنے والے کچھ تپسیہ کرتے ہیں اور کتہ دوسرے کتنے ہی یوگ روپ یگ کرنے والے یوگا کرتے رہتے ہیں اور کتنے ہی اینسہ آدھی تکشن ورتوں سے یکت پرس یتنسیل پرس سمجھت سمجھت روپ یان یگ کرنے والے یعنی پر تی دن جیسے سمجھت دھائی میں کیا آتا ہے پر تی دن نیت کوئی پاٹھ کرنا کسی پویتر بکھ کا پانچ بکھت نماز کرنا یہ بھی سمجھت دھائی میں آتا ہے سریمت بھگت گیتہ کا نیت پاٹھ کرنا یا کچھ سلوک منتروں کے سلوک ویدوں کے منتروں کا جو پرتی دن پاٹھ کرنا یا جپ جی صاحب کا پاٹھ کرنا یا نیت نیم جو ہم کرتے صبح سے ہم دو پیر کو یہ سب سمجھت دھائی میں آتا ہے تو کچھ سمجھت دھائی ہی کرتے رہتے ہیں اور آگے دیکھو اور کچھ اینسہ اینسہ آدھی تکشن ورتوں سے یکت یا تنسیل اینسہ دہ سے مو پا پٹی باند دکھائے ننگے پیراں چلتے ہیں اس طرح کی سادنائیں کر رہے ہیں آگے دیکھو 29-30 میں کیا کہا ہے دوسرے کتنے ہی یوگیزن یعنی صادق اپان وائیو میں پران وائیو کو اون کرتے ہیں ویسے ہی انہی یوگیزن پران وائیو کو اپان وائیو میں اون کرتے ہیں یعنی پرانایام آدھی کرتے رہتے ہیں تو تھا کتنے ہی نیمت آہار کرنے والے یعنی بہت کم کھاتے ہیں اور کچھ پرانایام یعنی کچھ پران پران کرتے رہتے ہیں پران اور پان کی گتی کو روک کر پرانوں میں ہی خون کیا کرتے ہیں یہ سبھی صادق یگوں دوارہ پاپوں کا ناس کر دینے والے اور یگوں کو جاننے والے ہیں اس کا بھاؤ یہ ہے کہ سبھی جو بھی جیسی صادنا کر رہا ہے وہ اپنی صادنا کو پاپ ناسک یعنی موکس دائک مان کر کر رہا ہے جب ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ صادنا ٹھیک نہیں ہے تو پھر تک تیاگ ہی دیں گے جو بھی جیسی صادنا کر رہا ہے ان کو موکس دائک مان رہا ہے پاپ ناسک جانتا ہے شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیس چوبیس میں کہا کہ اردن ساس ترویدی کو تیاگ کر دو منمانہ آچن کرتے ہیں ان کو نہیں تو کوئی سکھ ہوتا ہے نہ ان کو کوئی سدھی پرابت ہوتی ہے اور نہیں ان کی پرمگتی ہوتی ہے یوز لیس تو شریمت بھگوت گیتہ میں یہ کریائیں نہیں لکھی ہیں شریمت بھگوت گیتہ میں کیول ایک عوم اکثر کے جاپ کا پرامدان ہے برم تک کی صادنا کا اور پرن پرماتمہ کی اس اللہ اکبر کی اللہ کبیر کی سمرت پرماتمہ کی صادنا گیتہ گیانداتا کہتا ہے میں نہیں جانتا اس کسی با خبر سے پوچھو اس کا سنکیت دیا سطر میں جاہے کہ تیئیس میں سے لوگوں میں کہ وہ تین منطر کا جاپ ہے ایک سپیشٹ ہے دو سانکیتی ہے اب ہم جو پرسنک جو ہم آج حل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تتوہ درسی سنت وہ تتوہ درسی تتوہ گیان کون سا ہے اس کے وصے میں کیا پرمان ہے گیتہ جی میں دیکھئے گا اب ہم نے تیس تک پڑھ لیا شریمت بھگوت گیتہ کا یہ تیس پڑھ لیا اب ہم بتیس پڑھیں گے یہ کتیس مجھ یہی کہا ہے کہ ست سادنا کرنے والے اس پرم پتہ پرماتما کو پرابت ہوتے ہیں سناتن برم یعنی پرم اکثر برم کو پرابت ہوتے ہیں یگ سے کروس ریشت اردن یگ سے بچے ہوئے امرت کا نبھہو کرنے والے یعنی ست سادنا اس کا عرض ہے ست سادنا کرنے والے سناتن پر برم پرماتما کو پرابت ہوتے ہیں اور یگ کرنے والے پر اس کے لئے یگ نہ کرنے والے یعنی دارمی کنوشتھان نہیں کرتا اس کے لئے تو یہ ہے منس لوک بھی سکدائے نہیں تو پر لوک کہاں سے سکدائے ہو سکتا ہے اب اس کا نرنے گیتہ دیئے دھائے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کیا ہے کہ اسی پرکار اور بھی بہت طرح کے یگ انہوں نے یہاں گڑھڑ کر دیا نواد کرتا نے برم نے مکھے یہاں لکھنا تھا برم نے کارتھ لکھنا تھا سچیدانند گھن برم کی وانی میں ان کے مکھ کمل سے بولی گئی وانی میں اس پرم اکثر برم اللہ اکبر نے اللہ کبیر نے سوئم آ کر اپنا یتھارت گیان دیا ہے جس کو تتوہ گیان سکھ سموید کہتے ہیں اس میں وشتار کے ساتھ کہی گئی ہے اس میں وشتار کے ساتھ کہے گئے ہیں ان سب کو تو کرم جان یعنی کام کرتے کرتے سارے لکریہوں سے سمپن ہونے والے جان اور اس پرکار تتوہ سے جان کرتو سروہ کرم بندن سے مکت ہو جائے گا اب اس کا ارث یعنی انہوں نے گلت کر دیا برم نے کارتھ لکھنا تھا سچیدانند گھن برم یعنی اللہ اکبر پرم اکسر برم پورن پرماتما پرم اکسر برم وہ لکھنا تھا اب اس کا انواد انہیں کی سب دو میں دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گا ستر میں ادھائے کا تیئیس ماس لوگ ادھائے نمبر سترہ شریمت بھگوت گیتہ اور یہ تیئیس ماس لوگ اس میں کیا کہا ہے اوم تت ست ایتی نردے سے ہے برم نے تیر ویدہ سمرت ہے برامنا تین ویدہ چا یگہ چا ویہیتہ پورا اس کا عارض ہے کہ برم نے کا عارض دیکھیں گے بس برم نے مانے سچیدانند گھن برم کا نام کہا ہے اوم اوم تت تت ست ست ایسا یہ ہے تین پرکار برم نے مانے سچیدانند گھن برم کا نام کہا ہے برم نے مانے سچیدانند گھن برم کہو یا پرمکسر برم کہو یا اللہ اکبر کہو اللہ قبیر کہو بڑا بھگوان یعنی گیتہ گیان داتا سے کوئی انے پرماتمہ ہے اور اس نے اپنے مخ کمل سے آ کر یہاں پر یتھارت گیان تتوے گیان بتایا ہے وہ ہے تتوے گیان اور وہ ملے کہاں اب پھر آتے ہم یہ دیکھئے گا اب آگے ہم ادھائے نمبر چیار کے سلوک نمبر بتیس میں پنے یہاں کہا ہے اس پرکار اور بھی بہترے کے یگ یہاں لکھنا تھا سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں وید کی وانی میں نہیں سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں کہ وانی بولی ہے اس کو سمجھنے کے بعد وہ تتوے گیان ہے اس کے بعد تو سروہ کرم بندن سے مکتو جاگا اب اس کے بارے ہم کہا کہ اس گیان کو جو سچیدہ نند گھن برم اللہ اکبر اللہ کبیر نے اس بڑے وگوان نے سمرت پرماتمہ نے اپنے مخ کمل سے آ کر بولا ہے یہاں پر وہ تتوے گیان ہے اس تتوے گیان کو تُو تتوے درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ با خبر سے اسے سے یہ دیکھو یہ چوتھا جائے شریمت بھگود گیتا اور چونتیس ماں اس گیان کو بتیس میں آپ نے پڑھا آپ دیکھو آپ یہ سوچیں گے کہ تیتیس ماں چھوڑ دیا سائد اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہوگی لے دکھاتا ہوں آپ پہلے تیتیس ماں دکھاتے ہیں اس کارس یہاں پر ہے اس کے اوپر ہی ہے اے پرنتم اردن دروے میں یگ سے دروے میں یگ کی اپیکسہ گیان یگ سریشت ہے اور یاون ماتر یعنی سمپورن کرم گیان میں سماپت ہو جاتے ہیں اس کا اب یہاں نیچے چوتیس ماں ہے اس تطوے گیان کو اس کا ارد کیا ہے یہ سمپل میں سمجھائے گا داس اس کا بھاؤ یہ ہے کہنے کا گیتا جائے نمبر چار کے سلوک نمبر تیتیس میں یہ سپشت ہے کہ دروے میں یگ کی اپیکسہ گیان یگ سریشت ہے یعنی دروے میں یگ کیا ہے جیسے کئی مندر بنوا دیا کی تا کوئی کمبل بانٹ دیئے گنگا کے کنارے بندارہ کر دیا کہتے ہیں یہ دروے میں یگ آنکھ میچ کے اور بغیر جانے بوجھے یہ دھرم کیے ہوئے دان کیا ہوا یگ گیان یگ دان یگ جو ہے یہ ویرث ہے دروے میں یگ یعنی یہ دان یگ ہے دھرم یگ بولتے ہیں اور گیان یگ ہے یہ تطوے گیان تطوے گیان سریشت ہے یعنی پہلے تطوے گیان کو سمجھو تطوے درسی سند کی کھوج کرو اس کے بعد اس کے بتائے انشار سادنا کرنے میں سپلتا ملے گی کہتے ہیں گروہ بن کاغن پایا گیانا جون تھو تھا بوچھڑے موڈ کسانا گروہ بن بید پڑھے جو پرانی سمجھ انسار رہے اگیانی گروہ بن مالا پھیرتے گروہ بن دیتے دان گروہ بن دونوں نسپل ہے پوچھو بید پران گیتا جی میں سمجھ کیا ہے کہ کوپاتر کو دیا ہوا دان بھی ہانی کرتا ہے لاب کے ستھان پر اس کا یہ ارت اب چوتھے دھائے کے چونتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ جو تطوے گیان اس سچی دانندگن برم نے اللہ اکبر اللہ کبیر نے بڑے بھگوان نے سمرت پرماتمہ نے سمجھ آ کر اپنے مخ کمل سے بولا ہے اس میں وشتار کے ساتھ کہی گئی ہے وہ تطوے گیان ہے اس تطوے گیان کو تو تطوے درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ دیکھئے ادھائے نمبر چار کا شریمت بھگت گیتہ اب ہم چونتیس ماں پڑھیں گے یہ تیتیس ماں ہم نے پڑھ لیا اس گیان کو جو سچی دانندگن برم نے وہ اپنے مخ کمل سے بولا ہے اس سچی دانندگن برم کی وانی والے اس تطوے گیان کو اس گیان کو تو تطوے درسی گیانیوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو بلی باتی ڈنڈوت پرنام کرنے سے ان کی سیوا کرنے سے اور کپڑ چھوڑ کر سرلطہ پوروک پرسن کرنے سے وہ پرماتم تطو کو بلی باتی جاننے والے گیانی مہاتمہ تجھے اس تطوے گیان کا اپدیس کریں گے اس سے کیا سی دھوا کہ گیتہ گیان داتا بھی اس اللہ اکبر اللہ کبیر یعنی پورن پرماتمہ پرمکسر برم کی وسیع میں جانکاری نہیں رکھتا اس کی پوزہ کی بدھی بھی شریمت بھگت گیتہ میں نہیں ہے اس نے آپسن چھوڑ دیا یہی اللہ یہی بھگوان یہ برم سرپرس کہتے ہیں ہم اس کو اس کو برم کہتے ہیں اسی نے پویتر قرآن شریف کا گیان بولا ہے اور وہ بھی سفش کر رہا ہے کہ ہی حضرت محمد میں اس اللہ اکبر اس اللہ کبیر کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا جس نے چھے دن میں شریشتی رچی سات مجن تقت پر جا بیٹھا وہ ہے اللہ اکبر اس کی جانکاری کسی با خبر سے پوچھ لو اس سے صدح ہے کہ قرآن شریف کا گیان داتا بھی اس پرماتما کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور گیتہ گیان داتا اور قرآن شریف کا گیان داتا بھی اس اللہ اکبر سے اے پریچت ہے تو اس سے صدح ہے کہ نہ تو گیتہ گیان داتا وہ سمرد پرماتما ہے ایک جس کو ہم کلکہ مالی کہتے ہیں جو کیول پوجہ ہے اور نئے ہی قرآن شریف کا گیان داتا اس پرماتما سے پریچت ہے اللہ اکبر سے اس سے صدح ہے کہ ہندو دھرم اور مسلمان دھرم کے سردھالو اس سمرد کی پوجہ نہیں کر رہے جس کی کرنی چاہیے یہ بھی بھرم کے اندر ہے ایتی صدح اس داس نے ایک سبد کہا تھا کہ ویدوں کا گیان داتا بھی وہی ہے جو قرآن شریف کا گیان داتا ہے قرآن مزید کا گیان داتا ہے اور شریمت بھگت گیتہ کا گیان داتا بھی وہی ہے اور ویدوں کا گیان داتا بھی وہی ہے اب یہ پرمان کرتے یزور وید دیکھئے گا یزور وید یہ کانسے پرکاسی انوادیت ہے پرکاسی کے ساروی دیسی کاری پر تینی دی سبا دو بٹا پانچ مہری شیدان بھون رام ڈلا میدان نیدلی سے مہری شیدان سرسوطی دوارہ اس کا انواد ہے تجورمہ ہے مدرک پرنس آفشت پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغن نیدلی سے یہ دیکھئے گا یہ چالیس مہری چتواری سو چالیس مہ اور یجور وید بھاسم یہ چالیس مہری دیکھئے گا اس میں کیا کہا چالیس مہری دی دس سلوک ہے اس میں وید گیان داتا کہتا ہے منوش جیسے ہم لوگ دھیرانہ مہن میدھاوی یوگی ویدوانوں سے ارثات تتوہ درسی سنتوں سے جن کا گیان ستھر ہے دھیر ہے ٹکاؤ ہے تتوہ درسی سنتوں یعنی میدھاوی یوگی مہنے تتوہ درسی سنتوں سے جو وچن سنتے ہیں وہ لوگ ہمارے لئے پرتی ویچک شرے یعنی ویاکھان پوروک وشتار پوروک کہتے ہیں وہ لوگ سموات سموات مانے زنم لینے والا سنیوگ زنم لینے والا اے سموات مانے اتپن نہیں ہونے والا آہو آہو مانے کہتے ہیں اتپن نہیں ہونے والا کارن اتین آہو کہتے ہیں اس بات کو تم بھی سنو اب وید گیان داتا کہہ رہا ہے کہ کچھ تو پرمات مانے سموات سموات مانے زنم لے کر اتپن ہو کر سری رام سری کرسن روپ میں آتا ہے کچھ تو یہاں ڈٹے ہوئے ہیں ساکار بگوان مانتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں وہ زنم لیتا ہی نہیں اے سموات وہ ازنم ہے کہتے بید گیان داتا کہتا ہے وہ یعنی کچھ نراکار مانتے ہیں کچھ ساکار روپ میں مانتے ہیں تو رام اور شری کرسن جی کے روپ میں مانتے ہیں اس کی جانکاری بھی وہ تتوہ درسی سنت بتاویں گے وہ ساکار ہے یا نراکار وہ زنم لے کر آتا ہے یا ویسے آتا ہے اس کی جانکاری بھی ان دھیران آم یعنی تتوہ درسی سنتوں سے میدھاوی گیانی ویدوانوں سے سنو وہ بتاویں گے اب وید گیان داتا وہی ہے جو گیتہ گیان داتا ہے یہ بھی سپھش کرتے ہیں اسی یزور وید اجدہائے نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں چتواری سو اجدہائے یزور وید باسے پندر مات جائے اس میں کیا لکھا ہے وائیو انیلم امرتم اتھیدم بسمانتم سریرم اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتوم سمر اس کا عرض بنتا ہے کرتو بانے کام کرنے والے جیو تون سری چھوٹ سمیں تک اوم اس نام واجتے اس ور کو سمن کر اس کو لکھنا تھا اس انواد کرتا نے گلتی کر ایک انواد میں سیدھا اوم کرتو سمر اوم کام کرتے کرتے سمن کرو ویشے کسک کے ساتھ سمن کرو اور کرتو معنی منس جیون کا مکھے کرتو جان کر اوم نام کا جاب کرو اور وائیو انیلم امرتم اتھیدم بسمانتم سریرم یعنی جب امرتم یہ انواد ہونے والا جو سریرم سریشت ہے اس ننواد ٹھیک نہیں کرنا ہے اس کارت ہے وائیو انیلم امرتم اتھیدم بسمانتم سریرم جب آپ کا سریر چھوٹ رہے گا بسم ہوگا انت ہوگا اس سمیں آپ کے اس کو اتنی امرت و پرابت ہوگا اس اوم کے نام سے جو ملتا ہے اتنی گتی آپ کی ہو جائے اور اوم نام کا جاب کرو اب وید گیان داتا یہ یزور وید کا چاریس ماد انتیم ادھائے ہے اور اس کے انتیم منطر چل رہے ہیں نسکرس ہے یہ پورے یزور وید کا یہاں تو اس نے وید گیان داتا نے بتا دیا کہ میرا اوم نام ہے اوم نام کا جاب کرے گا تو اوم نام سے ملنے والا جتنا جو امرتو ہے اس سے پرابط ہوگا اب اس کے بعد سطر میں منطر میں سپش کر دیا ہے کہ وہ پورن پرماتمہ اللہ اکبر تو گپت ہے پروکس ہے اس کی جانکاری نہ وید میں ہے نہ گیتہ میں ہے نہ قرآن کے اندر ہیں انہوں نے سپش کر دیا اس کی جانکاری جو پروکس ہے اس کی جانکاری تطو درسی سنت با خبر جانتے ہیں نہ وہ پویتر قرآن شریف کے اندر ہے نہ پویتر شریف بھگت گیتہ میں نہ پویتر وید بھئے آپ دیکھو یہ چتواری سے چالیس مہد آیا ہے اور اس کا ست اندر منتر پندر میں ہم نے وہاں پڑھ دیا اس میں کیا لکھا ہے یہ انواد دیکھو اس انواد کرتا کہ یہ منوسیو جس جوتی شروع رکھ سک مد سے عویناسی یتھارت کارن کے ایت حدیت مکھ کے طل اتم انگ کا پر کاس کیا جاتا ہے جو وہ پران ہوا سوریہ منڈل میں پورن پرمات ما ہے یعنی وید گیان داتا سے انہ ہے وہ پورن پرمات ما اللہ اکبر وہ ہے پروکس وہ تو گپت ہے اور اہم میں وید گیان داتا میں خم برم اور اوم برم یہ خم برم ہم اندی بعد میں دیکھیں گے اوم یعنی یہ ہے سو اہم سو اصو اہم اوم خم برم وہ اہم معنی میں یہ دیکھو اہم معنی میں میں تو خم برم میں برم ہوں اور دیو آکاس روپی برم لوک میں رہتا ہوں اور میرا اوم نام ہے اور وہ اللہ اکبر وہ پورن پرمات ما تو پروکس ہے گپت ہے اس کی جانکاری مجھے نہیں ہے اب اس سے کیا صد ہو گیا کہ جس خدا نے جس اللہ نے قرآن صریف کا گیان دیا وہ کمپلیٹ گوڈ نہیں ہے وہ اللہ اکبر نہیں ہے اور پورا مسلمان دھرم پورے مسلمان دھرم کے انویائی اس قرآن صریف کے گیان داتا کو وہ سمرت مان کر سرو سریشت مان کر سرو مان کر سب سے بڑا بھگوان مان کر پوج رہے تو وہ بھی اس پرمات کی پوج نہ کر رہے ہیں اسی پرکار شریمت بھگت گیتا جو پویتر گرنت ہے پویتر قرآن شریف کی تر ہے تو ہندو دھرم کے سر دھالو بھی اس پورن پرمات کی بھگت نہ کر ان دیو کی پوز کر تے ہیں ان دیو کی یعنی برحم تک بھی جو پوز کر تے ہیں وہ آن اپاس نام ہے اس ایک کی پوز نہیں ہے اور ویدوں تک کی پوز کرنے والے بھی اس سمرت کے ویسے جانکاری نہیں رکھتے وہ تو سبح دھیران آم جانتے ہیں ان کے پاس جاؤ وہ بتاویں گے ان کے پاس گیان ہے تو یہ داس ہے تتو درشی سنت رام پال جی مہار جی سے دیکش اپراب کر چکے ہیں تتھا ان کے دوارہ بتائے گئے بھکتی مار پر چل رہے ہیں نمسکار سچ سر کیا نام ہے میرا نام سمیر داس سر کہا سے آئے ہم جودپور راجستان سے کیا کرتے ہیں آپ میں کوچنگ سائنٹر سلات ہوں ست لوک آسرم بروال جل حسار حریان میں آنے کا آپ کا کیا عدیس ہے جی ایسا ہے پہلے ہم لوگ کچھ جانتے نہیں تھے اس کے بارے میں اس کے بعد جب میں ایم بی اے کر رہا تھا پونے میں رہتا تھا اور جب ایم بی اے کے بعد میری جاب لگی تو مجھے کچھ بغت آتماؤں کے دورہ مجھے گیانگنگا ملا کیونکہ میں چھوٹا تھا مجھے بھگوان کو پانے کی بھگوان کی بھگتی کرنے جو جگیا سا ہے بھاو ہے وہ گیانگنگا کے مادیم سے اور ہمارے گرو جی کے مادیم سے پورا ہو سکتا ہے تو بھگت جیسے ہی مجھے گیانگنگا ملا میں آفیس سے آتا تھا واپس رات کو میری ڈوٹی تھی دو بجے بٹ میرے اندر ایک ایسی پڑھوں سکسا کے ٹچ میں تو تھا ہی اس کے ساتھ سپیچل نولیج بھی پرماتمہ کی گرپہ سے جو سمجھ میں آرہا تھا اس سے پتا چلا کہ جو گیانگنگا میں جو گیان دیا ہوا ہے وہ واسطہ میں کسی اور کے پاس نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی بھاگوت گیتہ کے سلوک اور ان کا ورطانت ویدوں کے سہرانس اور ان کا جو بھی پرمان دیا ہوا ہے کہ پرماتمہ کیسا ہے ہمیں کیسے ملتا ہے اور اس کی پریباسہ گیا ہے دیفینیشن آف گوڈ وید گیان گنگا آئی لرن سو آئیم تھانکس تو بھاگت جی ہو گیون می گیان گنگا بکوز دیٹ دیٹ سو وید formulated ستلوک آسرم آئیم سو رئی بWait تو اور ہماری کیاہم کیا جو ہمارا میں نے زیادہ ہمی شن کے لئے کے لئے ڈیوانے کیا۔ فیرے میں بقیام company فیارتی کے لئے لئے ڈیوانے سے ہمارا اس کیاہم وضافت ہے۔ تو سیرے میں کیا رہنے کیا ہے ، میں نے اس کا عورت محلوم دیا ہے۔ صرف اس کی دیفنی شنگیں کیا ہے؟ مجلسے کیا ، رہنے میں نے اس کا عورت کیا کہتے ہیں ، کچھ رہے میں میں نمک کر رہا تک ہے۔ نہیں ، مجلسے کیا ہے ، تھا وہاں پہ مجھے اس سمیں تو ایسا لگتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے اپنے پاس کوئی آپسن نہیں ہے تو گروہ بھی چینز کر دیئے ہم الگ الگ سنتوں کی ستسنگ بھی سنتے تھے جیسے میں آسارام جی باپو کے ستسنگ میں جاتا تھا کرپالو جی مہاراج ان کی سسیا راسے سوری دیوی ان کے ستسنگ میں جاتا تھا میں ان سے پوستہ بھی تھا کہ مجھے پرماتما پراب کرنے کی جگیا ایسا ہے تو وہ اوم کلیم کرشن کا منتر دے کے اوم نمو بھگواتے واسودیو کا منتر دے کے بولتے تھے کہ بیٹا اسے جاب کرو جتنا جاب کرو گے اتنا جلدی بھگوان پراب ہوگا بٹ میں ٹین یا چار سال سے ساتھ اپ سے بھگتی کر رہا تھا مجھے کبھی بھی پرماتما کا ایسا درشتانگ یا درشن نہیں ہوا بٹ واسطہ میں جب مجھے یہاں سے نام ملا اور اس کی بھگتی میں نے تھوڑے دن کرنے کے بعد میں ہی مجھے ایک دم پرماتما کے درشتانگ ہونے لگے تو دیفینیشن آف دی گوڈس سے that who live in a human body who is like a human like me like we so he live in a satlok that achieve is a format which is not in the any sastra اور اینی وید بٹ وید کہتے ہیں کہ پرماتما ساکار ہے منوشی درشی ہے اور وہ تتو درشی سنت کے دوارا ہی پراب کیا جا سکتا ہے گیتا جی میں بھی ایسے ہی بتایا ہے کہ اگر تُو پرم شانتی ساسوت اسطان کو پراب کرنا ساتا ہے تو بیٹا اس تتو درشی سنت کو کھوز لے اور ان کی سرن میں جاز اس سے تُو پراب کر سکتا ہے وہ تتو درشی سنت مجھے گیان گنگا ملنے کے بعد ہی جگت گرو تتو درشی سنت رامپال جی مہاراج ملے اور آج میرا وہ دشی وہ live کا اہم مجھے مل گیا ہے کیونکہ پرماتما کی شرن میں آنے کے بعد کوئی بھی دشی پیچھے نہیں رہتا ہے جو بکتی آپ کے گروہ جی سنت رامپال جی مہاراج آپ کو دی ہے کیا آپ اس بکتی سنتوشت ہیں افکورس ایم ہنڈر پاسین سیٹسوائی ڈ کمپلیٹلی سیٹسوائی بکاوز جب میں نے پڑھا اس میں ایسا لکھا ہوا تھا لوگ ہوا سادو بھائی وہی گرو من بھاوے آنکھن موندے کانن رو دے اور سارنام درڑا ہوئے اور جب میں نے میرے گرو پہلے والے جو گرو تھے ان کے پاس جا کے میں نے پوچھا کیا ہوتا ہے ست نام اور سار نام تو بولے وہی ہے بیٹا جو ہم نے دے دیا ہے اوم نمو بھگوٹ اے باسود ہے کلیم کرشن دے دیا وہی آپ کا سار نام ست نام آدھی نام امر نام وہی ہے میں نے کہا نہیں یہ بلکل نہیں ہے گیتا جی میں اوم تت ست لکا ہے اس کے دوارہ ہی ست نام اور سار نام بنتا ہے آپ کے پاس ہے کیا ہمارے پاس نہیں ہے تو جس پرکار سے ہمیں جو بھگتی یہاں پہ ملی ہے اس بھگتی سے ہمیں ابھی پتا چل رہا ہے کہ جن گروہوں کے پاس ہم جاتے تھے وہ کان اور آنکھ تو جرور روتے تھے بہت ان کے پاس سارنام اور ستنام نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس واسطیک بھگتی تھی نہیں اور جب میرے یہاں آیا اور پرماتمہ کا گیان ملا تتو گیان ملا اور آج ہم لوگ ایجوکیٹیڈ ہے پورا بھارت پورا ورلڈ ایجوکیٹیڈ سو دیکن یوں نو لرن سو یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ جگت گروہ تتو دسی سنت رامپال جی مہارا جی اس اکیس برمان میں ایسے ایک سنت اوتار میں آئے ہیں کبیر صاحب جی کے اوتار میں آئے ہیں جو نہ تو آنکھ روتے ہیں نہ کان روتے ہیں انلی سارنام اور ستنام دلٹاتے ہیں جس سے موکس پرابت کر لیتا ہے پرانی اور موکس پرابت کرنے کے بعد سدا کے لیے سکھی ہو جاتا ہے اور ستلوک میں جاتا ہے جس کی آج کے سمیہ میں آج کے یوگ میں جرورت ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں ہی سب سے زیادہ پرانی دکھی ہے جیسے آپ میرا ایکجامپل لیجیے جب میری ایجیوکیشن کمپلیٹ ہو گئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جوب نہیں مل رہا ہے یوہا لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں لائپ میں ایون سوسائٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی مریادہیں بڑھا دی ان کے اوپر ایک سماج میں دکھا ہوئے کا پریسر ہے کی ہم لوگ اچھے دکھیں ہماری سیلری اچھی ہو ہم لوگ گاڑی لے بنگلہ لے ان کی لائپ میں اوبجیکٹیویس آنلی تو ارن دا منی دی دونٹ نو آفٹر دا منی آن مور دن منی بکوز سماج میں لوگوں کو سکھایا گیا ہے ایسا ہی ہے کی ہم لوگ پیسہ کمائے اور سان سوکت سے رہیں آجیاتمی سپریچول نولیج in the society nowadays is a zero percent so now is my objective is not only to earn the money but now is everything is God earlier it was everything is money but now everything is God بکوز ہم اس بھگوان سے پریچیت ہو گئے ہیں اور ہمیں یہ گیاں ہو گیا ہے کہ یہاں پہ تو اپنے کو ایک ڈیوٹی نبانی ہے اور ڈیوٹی کے اکوڈنگ اکر اپن رہیں گے یہاں پہ سارے کرتب یہ کریں گے تو اپن بھگوان کو پرابت کر سکتے ہیں اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ نیوز سے ریلیٹیڈ ہیں کہ جب میں سنتوں کے پاس گیا یہاں سے مجھے گیان ہوا تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ ہمیں جو پہلے بھکتی بتاتے تھے اس میں آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ گیتا جی کے اٹھاروہ آدھیائی کے بیسٹوے سلوک میں بھگوان کس کی سرن میں جانے کو بول رہا ہے کہ وہ ہم نے تیر کو بتا دیا بھگوان کی سرن میں آنے کو بول رہا ہے میں نے کہا کہ گروہ جی آپ مہاتمہ جی آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ میں آپ کے پاس کھڑا ہوں اور آپ سے مجھے بھکتی کرنیت آپ یہی بولیں گے کہ آپ میری سرن میں آجا یا آپ یہ بولیں گے کہ کسی اور کی سرن میں جا وہاں پہ لکھا ہوا ہے ورج یعنی اگر ارجون تو پرم سانتی اور ساسوت اسطان کو پرابت کرنا چاہتا ہے تو اس طتو درسی سنتوں کی سرن میں جا اس پرم سکتی کی سرن میں جا اور آپ بول رہے ہوگی کرشن بھگوان کی سرن میں آنے کو بولا ہے کہ جا جا تو جہاں تیر کو موکس ملتا ہے وہاں جا میں نے کہا یہ ہوئی ہے رائٹ ڈیفینیشن ورج کی کہ جا اس کے لیے ارجون کو بھی کرشن بھگوان نے یہی بولا کہ تو جا ان کی سرن میں جس سے تو اس پرم سانتی کو پرابت کر سکتا ہے یہاں پہ کسی بھی پرکار کی شانتی نہیں ملے گی کیونکہ یہ کرشن بھگوان نہیں بول رہے ہیں گیتہ جی کا اگیان یہ برم کے دوارہ نرنجن کے دوارہ جس کو کال کہتے ہیں ان کے دوارہ اگیان بولا ہوا یہ سارا جو اگیان ہے یہ سارا اگیان پہلے جو ہم جس گروہوں کے پاس جاتے تھے میری عمر آج اٹھائی سال ہے بھر بھی میں نے پانچ چھے گروہ چینج کر رہے ہیں کیونکہ اندر ایک پرماتما کو پانے کی اچھا اور کہیں پہ بھی جاؤ شانتی ملتی نہیں ہے دونی پرابلم ہو جاتی ہے we get lots of problem and we change the guru but never getting any realization release from anybody who is you know related to the spiritual knowledge سو یہاں جگت گروہ رامپال جی مہاراج کے سرنہوں میں آنے کے بعد گھر میں شانتی ہو گئی جو بھی پرابلم تھی physical problem تھی میرے کانوں کے اندر operation کروانے کے بعد میں بھی میں کسی پرکار سے اپنے آپ کو relief نہیں کر پا رہا تھا آج پرماتما کی کرپا سے ایک دم ٹھیک ہے کسی بھی پرکار کا treatment نہیں لیا اور even میرا جو career کا problem ہے employment problem ہے آج میں یوہ پڑی کو ویسے سندیش دینا چاہتا ہوں کیوں کیوں وہ بھٹک جاتے ہیں ان کے عدیسے سے وہ بھٹک جاتے ہیں ان کا جو life جینے کا طریقہ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے وہ smoking drinking سیکٹر میں جانے کی وجہ سے life میں بہت سارے tension لے لیتے ہیں میں بھارت آج کے اوجوال بھارت میں سبھی یوہ بھائیوں اور بہنوں سے پراتنا کرتا ہوں کی آپ ست لوک آسرم بروالہ میں اگر آپ میری طرح آ کے پرماتما سے اپتیش لے سکتے ہیں تو اپنے جیون اور اپنا بھارت ایک نئی انتی کو پہنچ سکتا ہے درش کو تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں جگت گرو تطردرشی سنت رامپال جی مہاراج جی کے بجائے اپناتما مسلمان دھرم کے پناتما ہوں چاہے عیسائی دھرم کے پناتما ہوں چاہے ہندو دھرم کی پناتما ہے چاہے عیسائی دھرم کی چاہے شکھ دھرم کی پناتما ہے وہ سبھی پرماتما کو نراکار مانتے ہیں اس کا کوئی آکار نہیں ہے اور یہ مسلمان پروقتہ جس کی ڈی وی ڈی سی ڈی مجداز کو ایک سر دھالون لیا کر دی وہ ویدوں کا حوالہ دیتا ہے کہ ویدوں میں بھی پرماتما نراکار اکائے کا ہے بنا اکائے کا اس کی کائے نہیں ہے اور کس کا پرمان لیا ہے اس نے یزوروید ادھائے نمبر 32 کے منطر نمبر 3 کا اور کیول ایک وقت کے گھوٹ رکھا اس نے کہ نے تس سے پرتیمہ اشتی اہم کتاب ہندو دھر میں ہے وید جب ہم وید پڑھتے ہے یزوروید میں لکھا ہوا ہے پارٹ نمبر 32 منطر نمبر 3 میں نے تس سے پرتیمہ اشتی اس بھگوان اس خدا کی کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے کوئی بھی بوت نہیں ہے کوئی بھی اکس نہیں ہے کوئی بھی سٹیچیو نہیں ہے سکلچر نہیں ہے فوٹوگراف نہیں ہے پینٹنگ نہیں ہے اس کی کوئی پرتیمہ نہیں ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے اس کی کوئی سٹیچیو نہیں ہے اس کا کوئی مورتی نہیں ہے بھلے پرسو ایک نے تس سے پرتیمہ اشتی اس واقعے سے فرماتمہ کو نراکار صدق کر دیا اب جیسے پورے مسلمان دھرم کے دھرمیوں کے پاس حضرت محمد صلی اللہ کی کوئی پرتیمہ نہیں ہے تو کیا حضرت محمد جی نراکار تھے کیا اس کا کوئی آکرتی نہیں تھی کیول یہ لکھ دینے سے کہ نے تس سے پرتیمہ اشتی تو یہ صدق نہیں ہوتا کہ نراکار ہے اب آپ کو صدق کرتے ہیں کہ پرماتمہ کیسا ہے ایک سیکھ فرید نام کے مسلمان تھے اور انہوں نے ایک گھر چھوڑ دیا بچپن میں پرماتمہ پانے کے لئے ایک فکڑ فقیر تھے اور وہاں وہ ان کے آسرم میں رہنے لگ اور وہ فقیر اتنا وہاں پرسید تھا کہ اس کے پاس صدھی ہاں بہت ہیں ایک سمیں سیکھ فرید نام کے مسلمان تھے بھگت وہاں کیا تھا کہ آسرم کے اندر دس بارہ بھگت رہتے تھے اس سنت کے سیس تو انہوں نے اپس میں ایک ایک دن باٹ رکھا تھا وہ آسرم کا جو سنت تھا وہ ہکہ پیا کرتا مسلمانوں میں وہ ماس نہیں کھاتا تھا ہکہ پیتا تھا تو کھانا کھانے کے بعد اس کا سیام کو یا دو پیر کو جب بھی کھاتا تھا ہکہ کمپلسری ہوتا تھا تو انہوں نے سب نے اپنا کام باٹ رکھا تھا اور سیکھ پریج تو گھر چھوڑ کر نکل آئی نہیں تھا اللہ چاہیے بگوان چاہیے اور اس میں گیان میں بتائی دیا جاتا ہے گروہ کی سیوہ کریں گروہ کو پوری سردھا کے ساتھ بہار رکھ ہے گروہ سیس میں ایسا لگاؤ بن جا اپس سردھ گیا تو ہر ناکرہ ساہے تو اس درشتی کون سے سیکھ پریج نے چاہا کہ پرماتما گروہ جی نراد نی بگوان گروہ جی روشت ہوگے تو بگوان روشت ہوگیا پھر میرا سیوہ بنے گا کیا اس شریر کا جو جیسے میں لے کر آیا ہوں وہ میرا رہ گیا اس بادھا بنگی تو مجھے کوئی کام نہیں کرنا میں نے تو اس درشتی کون سے وہ سچے جلت گروہ جی کی سیوہ کرتا تھا آتما سے پتا لگ جاتا یہ بالک کیسے سیوہ کر رہے ایسی بات نہیں تو اس کارن سے اسے بہت خوش تھا اور آسرہ میں رہنے والے دوسرے کچھ کم چور سے تھے وہ گفلت کر دیتے تھے تو ان کے من میں یہ آگیا کہ گروہ جی سیخ اس پھرید کے ساتھ زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں اور کسی طرح اس گروہ جی کی نظروں سے اس سیخ پھرید نے گراما اب وہ اس اٹھ کل میں رہن لگے وہ ایک دن ورسہ ہو کے رک گی تھی ورسہ کا موسم تھا پرتی دن دیس اب اس کا نمبر آتا تھا سب ہی ایسے کرتے تھے پہلے کھانا بناتے تھے لکڑی کی آگ بنا دیتے تھے اپلے اپلے ڈال کر اور کھانا کھلانے چلے داتے تھے آگ تیار ہوتی تھی مہاراض جی کو کھانا کھلا کر آتی ہوتی دیتے تران دے دیتے تھے اور وہ گرو جی اتنے کرو دی تھے پانچ منٹ لیٹ ہو جا کوئی کھانا لیا یعنی کوئی بھی کام دیر کر دے تو سوٹا ٹھا کر کرتے ڈنڈا رکھے کرتے اور اس کو کئی دن سیوہ نہیں دیتے پانی مار دیا چھٹے مار دیا بجاسی دی اب شیخ پریت تو اپنی ساپ سے آ تھا کہ دو منٹ لاؤں بڑھ کچلم دے دوں گا وہ آکے دیکھا تھا آگ نیو نے سوچی بھائی موسم خراب ہے نہ سک گیا اس کا کسی اور نگر بڑھ کر رکھی ہے اور آگ تو بچگی وہ اٹھا کے چلم اور تھوڑی دوری پر گاؤ تھا وہاں دھوما اٹھ رہا تھا کوئی بہن بیٹی مائی اپنا چلا جلانے کی چیستہ کر رہی تھی وہ دوڑا دوڑا گیا تو وہاں کیا کر رہی تھی وہ مائی کیونکہ موسم برسا کا تھا لکڑی جلا تھی کبھی بچ جا تھی پھوک مائی آگ نہیں دے دے مائی آگ ڈال دے تھوڑی آگ دے دے مجھے اور مائی ہو رہی تھی دوکھی دومے میں وہ نو بولی دیکھ نو بولی آگ نو ملتی آنکھ پھوڑوانی آگ کے لیے تو اس نے چمٹا دے آنکھ سنت سیکھ پھرید اپنی آنکھ نکال دردی آنکھ پھوڑ دی مانے عریب داگ دے دے وہ مائی ڈرگی اکتن تا کئی تھی سو بھاوک سنت نتا ساچی کر دی اور اس کا گرو جی تا بڑا پونچا ہوا سنت ہے تیری سارا کام نہ بگاڑ دے اس نے ساری آگ نکال دی چلے مات اکلے لے مہاراج جی وہا درکس سارے آگ نکال دے سارے آگ نکال دے آگ گیا گیا پھر پھٹا 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 اب اس سنت نے ایک آواز لگائی جب دو تین کلے دور تھا پہلی آواز لگائی رس پھرید کہاں مر گیا تو آگیا گرو جی آگیا گرو جی دوسری آواز لگائی جب رکھی تو مر گیا تین دیر لگا دی بھک گرو جی دیر ہوگی تھوٹی شای آگ خراب سی ہوگی تی موسم خراب ای نا ار اواز کپڑا باندھ لیا ای ایک آنک کے اوپر گئی جو آنک نکال دی تی آنگ موسم تا گرو جی نکال دی آگیا کچھ دیا آپ کی محراج آگیا آپ کے رہتے آگیا آر اوکا بردیا آبود دا پیگس آگیا سانتتا ہے اب ساری رات بیچے نیمرا بچے راکھ پوٹریش کی کوئی بات نہیں جیسی تیسی اس کا اوڈیسی ای اوڈیسی ای اوڈیسی نیمرا جی آنکھ نیمرا جی مالی گروشی آگیا آب کچھ دیکھو کتنا سیکریفائیس بی کر رہی آر کت کر رہی آب کس کس کے سامنے وہاں کچھ تھا ہی نہیں اب اس مائی نید آئی نہیں ساری رات بھی رات ہوگی مزا ہوگی تو مات مات مکا دے گا تو رائت نائی کیسے اور سراب دے دے گا تو صوبہ وقت سے اٹھ دن نکلتے ہی پہنچ گی اور کہ مہارات جی میرے اسے گلتی ہوگی معاف کر دیو مہارات جی ہوتھا کہنے کیا بات مائی کیا بات ہے کیا آپ کے چلا گیا تھا ارمہ دومیم دکھی ہو رہی تھی ورسا کا موسم تھا لکڑی گلی تھی میں نے خوب کوشش کرکی تھی آگ بنان کی آپ کا چلا گیا من تمز آگ کر تھا مہارات جی اس نے آکھے کٹ گذر دی بارتان کے کپن بے درکے لے گی اس نے دکن بے مٹکے گھر دکن بے کپن بہ لے گی اس نے آکھے کٹ گے جی آکھے کٹ گے آپ کے بچے میری گلتی کتی نہیں اس نے سوچی آپ کے سر آپنا دے دے تب اس نے بلا کر سیکھ ایدارا بای فرید آکھا جی کیا ہو گیا کیا بات ہوگی اکوچھ انہوں نے آلے کہ جو شریر آپ کا آکھ کی کی بات تھی داتا آپ آپ نے آراد نہیں ہی چیئے اس ماتھی کا بنے گا کیا تب نے بلا بیٹا کھول رومال انہوں نے رومال کھولیا آنکھ پوری ہوگی شیخ پرید کیون گرو جی کی سیدھیت ہے اپنے آتماؤ اتنی سیدھی یکت پرانی سانت آس پاس اس کا خوب بول بالا گیا اس بات مائی نے جب آکھاں دیکھی ساری کانی بتائی سارے گام چرچا ہوگی گوہ اور بے ایسا مہاپرس نہیں دیکھا اپنے چیلے کی آنکھ بھی ٹھیک کر دی سوست ہو گیا لیکن وہ آنکھ تھوڑی چھوٹی بن گی یہ پرماند دینے کے لیے سانت نے اس کو ٹھیک کر دیا اپنے آتماؤ اس کا رضل دیکھنا کیا اس کا تھا جو داس سنانے جارے آپ کو سارے بھرم مٹ جائیں آپ کے اب کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا سانت جی کی مرچو ہوگی اس فقیر کی آسرم والے کی اور وہ چلے سب اچھے چنتی تھے ایک سیک فرید سے ماتما زیادہ پیار کرتے ہیں کہیں اس کو پردان نہ بنا جائیں آسرم کا لیکن ساتھ سانت بگتی کے لیے نکلتے ہیں آسرم کے لیے نہیں کچھ دنوں کے بعد اس نے اس آسرم کو تیاغ دیا کہ ان کے گروہ جی نے کیا بتا رکھا تھا کہ بیٹا زیادہ سے زیادہ تپ کرو اور تپ سے زیادہ کرنے سے جتنا شریعت کو کشت دوگے اتنا بگوان آپ کو ملے گا اور درسن دے گا اب دیکھو کمال کی بات بگوان کیسا ہے کہتے نراکار ہے اور کسی عیسائی کو پوچھ کر دیکھ لو کیسا ہے گو گو is formless بگوان نراکار ہے کسی مسلمان بھگد نے پوچھ لو وہ کہے گا بھگوان بے چون ہے نراکار ہے اور تو کیا ہوا شیخ پرید نے سوچا گرو جی آدیس ہے جتنا گناہ تب کریں گے بھگوان ملے گا تو نراکار بارہ ورس میں سو مان یعنی پچاس کیلو ان کھایا بارہ ورس ایک ورس میں تین سو پیشت دن اور بارہ ورس بارہ سے گناہ کرلو اور ایک دن کی ایوریز نکال کے دیکھلو پچاس کیلو کتنے دانوں کا اٹا حسی آتا ورس میں اور تپس شاکری سو کھ کا کھ ہو گیا اس تی پندر سیس رہ گیا اور کوئے میں لٹکیا کرتے تھے اور کشت دینے کے لئے اوپر پیر باندھ لیتے تھے ورکس کے ٹینی کا نیچے کوئے تھا اس ورکس کے رس باندھ کے نیچے چلے جاتے تھے کیونکہ باہر کوئے آنکھ نکال لیتے ہیں اور باہر آتے تھے تھوڑا بوتاہر کرتے تھے پھر لٹک جائتے تھے ایک دن کوئے وہ آنکھ لیٹ گیا زیادہ تھکے ہوئے تھے اور کوئے نہ سوچا آدمی مر گیا آنکھ بیٹھ گیا اس کے سارے شریر پر گمیں پھر اس میں کتب ماس دکھا نہیں اس ٹھ پندر کتی سے اس خال میں لپٹا ہوا ماتھ باغ بیٹھ گئے ایک آنکھ کھائیں گے یہ ان میں کچھ ہے ماس تھوڑا سا تب سیکھ فرید نے کہا کہ کوئے میری آنکھ آنکھ نہ کھائی ہو میرے شریر پر کئی ماس ہو تم بیس سے کھالو میری آنکھ چھوڑ دو مجھے پرماتما کے درسن کرنے آنکھ خراب کر دیو کہ تمہ بھگوان کے درسن نہیں کر پاؤں گا تو جب بولا تو کوئے اٹھ گئے کہ جیوہ ہے جیوی تھا وقت اب اس نے یہ سوچا کہ اگر باہر رہوں گا تو کوئے ختم کریں گے آنکھ بھی ختم کر دیں گے پھر مکتی کنڈم ہو جاؤں گا بھگوان ملے نہیں اور شریر انت ہونے کو ہو گیا وہ اس درشتی کون سے پھر دوبارہ دیرے دیرے پیربان دیرہ کھتے سہ لٹکی گیا کہ اب تو مر کے نکلوں گا اس کے اندر سے یا تو بھگوان مل جاگا نہ ختم اب وہ سیکھ پھرید نے کہا کہ بھائی کون ہے میرے ساتھ سرارت مت کرا کیونکی پہلے وہ ایسے کوئی ملٹکرے ہوتے تو بچے آتے تھے اس کے رس سے گھما دیتے تھے سیکھ پھرید کبھی در لگتا تھا کوئی میں کبھی در لگتا تھا اور وہ ایسے کر لیتا تھا اگ بچے احمد سیکھ پھرید کہتا بھگوان سی کہ مجھے نہ چھڑ اور تو اپنا کام کر میں اپنا کام کر رہا ہوں تو پرماتما نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو بھاتما جی کہ میں پرماتما کی درسنا رتھ پرماتما پانے کے لیے بھگوان کو دیکھنے کے لیے پرماتما کا دیدار اس بھگوان کی تو سادھنا کر رہا ہے پہلے سادھنا ٹھیک نہیں تیری پرماتما نے کہا میں ہوں اللہ اکبر سیکھ پرید نے سوچا کہ پاڑی ٹکرائے گیا ستا نیرہ نکم آدمی ہے اپنے آپ کو بھگوان کہتا پھر بھی سادھ اپنے بھاؤ سے بولا کرتے تو سیکھ پرید بھگوان تو بے چون ہے نیرہ کار ہے اور آدمی بھگوان نہیں ہو سکتا تو پرماتما نے کہا کہ بھلے آدمی تمہاری چھوری کیا اور پریکٹیکل کیا کر رہے ہوتوں ایک طرف تے کہہ رہے ہو کہ بھگوان بے چون ہے نیرہ کار ہے دکھائی نہیں دے اور اوپر سے نمک ہے اس کے درس نارتما پریتن کر رہے ہوں کھاک دیکھے کہ آپ نیرہ کار ہے کیا دیکھے کار ڈالے ڈو رہا ہے تو سیکھ پرید نے سوچا آدمی تک ٹھیک آئی تو بات تک ہی صحیح نے پر من میں جو ہمارے دھارنا کافی سمیے سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کے آدار سے سوچا کہ بھگوان تکھریو نہیں ہوگا لیکن با خبر پورا آدمی ٹھیک لگیا یا باس ایک سیکنڈ مسلم جاہدی کہا کریں گامکار گیا نہ کہتا چھم کائیسا لگیا کریں ایک چھوٹ شدھار آج ملن داچا اس کی ایک دمپو دی گومگی سچ مچ ایک طرف ہم نیرہ بے چون بتاؤ اور پھر اس کے دیدار کے لئے پریتن کر رہا درش نارت بھگوان نے دیکھوں گا بھگوان پاؤں گا نیرہ کار کا پاؤ گا تو اس نے اس کے یہ بات سمجھ مہا گی نوکے پیر پکڑ دی لٹکے لٹکے نہیں نوبلہ معراض میں نے راستہ بتا دے میں پرماتمہ کیلئے گر چھوڑکا تھا آج تک میں نے تو سریر کا بھی ناس کر لیا پر مالک آس پاس نہیں رہے تب اس نے بتایا پرماتمہ نے کہ بھائی اس طرح تو لاکھ برس کر لے تو ابھی ترہ بگوان نکھ نہیں آسکتا بچہ ساد نہ کرنی پڑے گی جب اس کی پرابتی ہوگی تب اس نے دیرے دیرے کہنا لگے تھوڑا بہت آہر بھی کرنا چاہیے اس شریر کے ساتھ اسی دوسمنی مت کرو بڑی مسکلتیں ملتا آئیو اس میں کہتے پرثم اندل سنیم راکھا یوگ یوگ سب ست گرو باکھ گیتہ جائے نمبر چھے سلوگ نمبر سب ست گرو باکھ یعنی پہلے کھانے پینے پر سیم کرو اتنا بھی نہیں کھاو دڑی پکا کھا لیو انگڑائی ٹوٹے جائے بھگتی کیسے کرے گا اور بلکل بھی نہ کھاو پھر بھگتی بنے کونیا پیٹھ کٹھا جائے اندل سیم رکھے اسی میتھ کھاو